السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ولی سیون ٹی وی دوستو آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں مستقبل میں آنے والی موسٹ انیویجول وائیکلز کو جو کچھ وقت بعد دنیا میں یہی وائیکلز ہوں گی اور ہمارے موجودہ گاڑیاں صرف میوزم میں سجا کے رکھی ہوں گی تو دیکھتے ہیں ان حیران کردینے والی کونسپٹ ویکلز کو لیکن ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک ہی ریکوست رہے گی کہ ولی سیون ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کر لینا نمبر سیکس جیٹ سوٹ دوستو ایک زمانہ ایسا تھا لوگ تانگوں پہ سفر کیا کرتے تھے لیکن وقت کے ساتھ ٹکنالوجی میں جدت آتی گئی اور انسان موٹر سیکل سے لے کر ہوائی جہاز پہ سفر کرنے لگا اور آج انسان خود اڑنے کی کوشش کر رہا ہے یہ جو جیٹ سوٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس ہیومن فلائٹ کو مالدیب کے رہنے والا ریچرٹ بروننگ نامی شخص نے بنایا ہے اس ہیومن فلائٹ میں ٹین ففٹی بریک ہارس پاور چھوٹے چار جٹ انجن نصب کیے گئے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے اس سوٹ میں مٹی کے تیل والے انجن استعمال کیے گئے ہیں جو ہر ایک انجن بائیس کلو تھراسٹ فرام کر سکتا ہے اور اس کو فلائی کرنے کے لیے آپ کا پائلٹ ہونا ضروری نہیں ہے بس اس کو فلائی کرنے کے لیے آپ کا جگرہ بڑا ہونا چاہیے اس کے دو انجن ایک ہاتھ پہ لگائے جاتے ہیں اور دو انجن دوسرے ہاتھ پہ اور اس کا ٹیک آف آور لینڈنگ ہاتھوں کی مدد سے کیا جاتا ہے اور فیلحال یہ بیس منٹ تک فلائی کر سکتا ہے اگر اس کی سپیڈ کے بارے میں بات کی جائے تو یہ پر آور اکاون کلومیٹر پہ چل سکتا ہے فیلحال تو اس کا ٹرائل ہو رہا ہے لیکن کچھ وقت بعد اس میں مزید امپرویمنٹ کر کے مارکٹ میں لانچ کیا جائے گا نمبر فائف دہ بی فرینز یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ فیوچر میں ہر ایک وحیکل الیکٹرک ہوگی بٹ یہ جو کونسپٹ کار آپ دیکھ رہے ہیں یہ جرمنی کے شہر فرینک فرٹ میں کانٹینینٹل نامی کمپنی بنا رہی ہے یہ کار الیکٹرک ہونے کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل بھی ہوگی اس کو چلانے کے لئے کوئی ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ اس میں ڈیجیٹل سسٹم ان بلڈ ہوگا اس کو موبائل فون سے اپریٹ کیا جا سکے گا ایون اگر آپ کو مارکٹ سے کوئی چیز لانا ہو تو آپ اس کار کو بھیج کر وہ چیز لا سکیں گے یہ کار خود جائے گی اور خود لے کے آئے گی اتنا نہیں اگر آپ کہیں دور شہر میں ہیں اور آپ اپنی گاڑی کو وہاں منگوانا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف اس کار کو اپنی لوکیشن بھیجنا ہے یہ خود بخود آپ کے لوکیشن پہ پہنچ جائے گی اور اس کے میرر ڈیجیٹل سکرین میں بھی چینج ہوں گے جس سے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ لائف ویڈیو کال پہ بات کر سکیں گے اور پچھلی گاڑی کو انڈیکیٹ کرنے کے لئے بہت سارے ایموجی بھی ڈسپلی کر پائیں گے اگر آپ کو کہیں جانا ہو تو اس میں آپ نے وہ لوکیشن سیٹ کر کے چھوڑ دینا ہے یہ خود بخود اسی لوکیشن پہ آپ کو پہنچا دے گی اس میں ہائی ٹیک لیزر سینسر دیے جائیں گے جس سے یہ ہر قسم کے اپٹیکل کو سینج کر کے اپنا راستہ بدل دے گی اور آرال اس کے پائیے 360 ڈگری روٹیٹ ہوں گے اور یہ ایک بار کے چارج پہ 350 میل تک کا سفر تے کر سکے گی نمبر فور رینولڈ فلات دوستوں یہ بھی فیوچر ٹرانسپوٹیشن وہیکل میں سے ایک عجیب و غریب وہیکل ہے اس کو تین بالوں کے شیپ میں ڈیزائن کیا گیا ہے اس وہیکل کو یوکی میں بنایا جا رہا ہے اس کو جہاز اور زمین پہ چلنے والی وہیکل کا میکسچر بنایا ہے نہ تو یہ زیادہ انچائی پہ فلائی کر سکتی ہے اور نہ ہی اس میں ٹائر لگائے ہیں یہ صرف زمین سے دو فٹ کی انچائی تک فلائی کر سکتی ہے اور یہی خوبی اس کو فیوچر ٹرانسپوٹیشن بناتی ہے اس میں بھی آر ٹو پائلٹ سسٹم ان بیلڈ ہوگا جو بلکل ڈرائیور لیز ہوگی اور اس کو پبلک ٹرانسپوٹ کے لیے بنائی گئی ہے اور اس پہ سفر کرنے کے لیے اس میں بیٹھ کر آپ نے اپنی ڈسٹنس کو منتخب کر دینا ہے جب آپ کی منزل پہنچ جائے گی یہ آٹومیٹک وہاں پر رکھ کر آپ کو اتار دے گی اور یہ پر آور تین سو کلومیٹر کی سپیڈ سے دوڑ سکتی ہے نمبر تھری پلوی لیبوریٹی دوستو کیا ہو اگر آپ کی کار روڈ پہ چلنے کے ساتھ ساتھ ہیلیکپٹر بن کر ہوا میں بھی اڑ سکے تو آپ کو یقین بالکل بھی نہیں آ رہا ہوگا لیکن دیکھئے اس امیزنگ وہیقل کو یہ روڈ پہ چلنے کے ساتھ ساتھ ہوا میں بھی اڑ سکتی ہے یہ ایک نارمل کار کی طرح روڈ پہ چلتی ہے اور ضرورت پڑھنے پہ یہ ہیلیکپٹر بن کر فلائی بھی کر سکتی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو مارکیٹ میں لانچ کر دیا گیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو آپ خرید سکتے ہیں اور اس کی قیمت رکھی گئی ہے سات لاکھ پچاس ہزار ڈالر جب آپ روڈ پہ ڈرائیف کریں گے اس کے اوپر لگے پنکھے کار کی باڈی کے ساتھ فولڈ ہو کر ایڈجسٹ ہو جائیں گے اور فلائی کرنے کے لیے ایک بٹن دباتے ہی ایکٹیف ہو جائیں گے اور کار ہیلیکپٹر کی طرح ٹیک آف کرے گی اور اس کو لینڈ کرنے کے لیے بھی کوئی رنوے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہیلیکپٹر کی طرح کہیں بھی لینڈنگ کر سکتی ہے فرینز یہ دو بندوں کے لیے بنائے گئے چھوٹے سائز کی جدید کونسپٹ کار ہے اس کار میں آرٹیفیچل انٹیلیجنس ریبورٹک ٹیکنالوجی یوز کی گئی ہے جو بالکل انسان کی طرح کام کرے گی اس میں نہ تو سٹرنگ ویل ہوگی نہ کوئی پیڈل نہ کوئی گیر صرف اس کے ڈیش بورٹ پہ ایک ال سی ڈی لگی ہوگی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے گا تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کمپیوٹر پروگرامنگ کیا جائے گا اور آپ سب کچھ اپنے موبائل فون سے ہی کنٹرول کریں گے اگر آپ کو کسی فرین کو پک کرنا ہو تو آپ نے اسی کا لوکیشن اپنے سیل فون میں سیٹ کر لینا ہے جیسے ہی وہ لوکیشن پہنچ جائے گی تو کار رکھ کر خود بخود اسی کو نوٹفیکیشن بھیج دے گی جیسے ہی وہ کار کے قریب پہنچ جائے گا یہ سامنے لگی ڈیجیٹل میرر پہ ویلکم بھی ڈسپلی کرے گی اور خود بخود دروازہ کھول دے گی اور جب آپ اتر کر اپنے گھر یا دفتر میں جائیں گے تو آپ کو کار پارک کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی یہ خود بخود جائے کے پارکنگ میں کھڑی ہو جائے گی اگر اس کے سپیڈ کے بارے میں بات کی جائے تو یہ پر آور دو سو کلومیٹر تک دوڑ سکتی ہے دوستو یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ویلچئر معذور افراد کے لئے بنائے جاتے ہیں تاکہ معذور افراد بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ ایزلی جا پائیں لیکن پھر بھی ویلچئر چلانے کے لئے ایک بندہ ریکوائیڈ ہوتا ہے کیونکہ معذور بندہ خود تو ویلچئر نہیں چلا سکتا ہے لیکن یہ جو ہائی ٹیک ویلچئر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو چلانے کے لئے کوئی ایکسٹرا بندے کی ضرورت نہیں ہے معذور بندہ خود اپنے ویلچئر کو اپریٹ کر سکتا ہے فرینڈز اگر آپ کا گھر کہیں سیکنڈ فلور پہ ہو تو سیڑھیوں پہ اوپر جانا کافی ڈیفیکلٹ کام ہوتا ہے کیونکہ نارمل ویلچئر سیڑھیوں پر نہیں چڑھ سکتی ہے لیکن یہ ویلچئر آپ کی یہ مشکل بھی حل کر دے گی یہ ویلچئر ایزلی سیڑھیوں پہ چڑھ سکتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں اوہرالی یہ الیکٹرک ویلچئر ہے اس میں آپ کو پیچھے کی طرف دیکھنے کے لئے کیمرہ بھی دیا گیا ہے اور اس کو اپریٹ کرنے کے لئے دائیں طرف ایک چھوٹی سی ٹیٹچ ال سیڈی بھی دی گئی ہے اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا گہر بھی دیا ہوا ہے موروور معذور افراد کے لئے یہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کیانلی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں آج کے لئے بس اتنا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ